اسلام علیکم دیسی فوڈ میں خوش آمدید آج ہم ایک بلکل ڈیفرنٹ اسٹائل سے ماشکی دال بنا رہے ہیں اور ماشکی دال بنانے کے لیے جو چیزیں ہم نے لیے ہیں وہ بس تین چار چیزیں ہیں اور کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں نہ ہی اس میں ٹاماٹر نہ لہسر ادرک کا پیسٹ نہ ہری مرچے کچھ بھی نہیں بہت سارے طریقوں سے دالیں بنتی ہیں اور یہ جو ماشکی دال کا طریقہ ہے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے نہ ہی کسی کو بناتے ہوئے دیکھئے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایت کے کھانے جو بہت کھا کھا کر بہت دل بھر چکا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کوئی سادہ سا کھانا بنایا جائے تو ماشکی دال میں نے لیے ہیں ہاں پہ تین پاؤ ماشکی دال ہے اسے میں نے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا یہ دال بھگو کے رکھی گی تھی بنے آدھی پیالی آئل ہے دو درمیانے سائز کی پیاس کاٹ لی ہے سلائز کی طرح ٹیبل سپون زیرہ ہے ٹیبل سپون نمک ہے ٹی صدر لال مرچے ہیں موٹی والی سابت اور ہاف ٹی سپون ہل دی ہے تو بس انہیں چیزوں سے ہم نے بنانا ہے سب کچھ تو چلی ہم اپنے کوکن کو سٹارٹ کرتے ہیں فلیم آن کہ لیا ہے ہم نے اور سب سے پہلے ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اب ہم اس میں نمک ہلدی اور زیرہ ڈال دیں گے سابت لال مرچے ہم نے ابھی نہیں ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے ڈال میں اُبال آ چکا ہے اب ہم اسے لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھیں گے ڈال کل چکی ہے اور ریڈی ہو چکی ہے ڈال اب ہم اسے تڑکہ لگا لیں گے یہ صرف 5 ہی منٹ میں پک گئی ہے بہت جلدی پک جائے گی ہے سبھی کوکے رکھنے کا ٹائم جو ہے وہ لے گی ہے اور اس میں کوئی دمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے کوئی مسالہ وغیرہ کچھ بھی نہیں بنانا تو بہت آسانی سے بہت جلدی اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ درور ٹرائے کیجئے گا اب یہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم بھگار لگا لیں گے بھگار لگانے کے لئے ہم نے آئیل لے لیا لال مرچے ڈال دیں گے اور ثابت لال مرچیں ڈال کے ہم انھیں فرائے کرنے گے انھیں فرائے کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ اچھی کرسپی سی ہوں کرسپی جو ہیں وہ بہت مزیک رکھتے ہیں مرچیں فرائے ہو چکی ہیں اب انھیں فرائے مرچوں کو ہم نکال لیں گے ان کو جو ہیں مرچیں فرائے کر لیں گے مرچیں فرائے کر لیں گے مرچیں فرائے کر لیں گے اچھا سا گولڈن کلر جب آ جائے گا اچھا سا گولڈن کلر جب آ جائے گا تو پھر ہم بہتار لگا لیں گے تو پیاز ہماری فرائے ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈال دیں گے ڈال پر صرف اسے ہی ڈال پر ڈالیں گے مرچیں ابھی نہیں ڈالنیں تو یہ پیاز ہم اس پہ ڈال دیں گے ڈال پر بسم اللہ ہم مان رہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھئے زبردست ہی ہماری ماشی ڈال ریڈی ہو چکی ہے اور کتنی زبردست لگ رہی ہے بہت ہی زبردست اس کا کلر ہے زبردست بنی ہے یہ آپ نے سابوس ڈال مرچیں الگ سے رکھنی ہے جب آپ ڈیش آؤٹ کرنے لگیں اس وقت ڈالنی ہے تو یہ بہت مزے کی لگیں گی اس ڈال کے ساتھ کرسپی لگیں گی بہت مزا آئے گا آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جزا کر اللہ موسیقا